بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حکیم عبد الرشید قادری دین حکمت سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ موضوع ہے جسمانی دردیں تو آج میں آپ کو ایسی پیاری چیز ایک بتاؤں گا ایک ایسی خوبصورت چیز بتاؤں گا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے دائیں طرف آپ کے جسم کے دائیں طرف جتنی بھی دردیں ہوں گی جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی وہ سب کی سب اللہ رب العزت کے کرم سے صرف اور صرف پانچ منٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ آتا کرے گا تو ہم نے میری یہ گفتگو جو ہے اس کا انداز جو ہے یا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے مرض کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں کہ یہ مرض جو ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور پھر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں اس کی تشخیص بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کسی کے موتاج نہ رہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اپنے مرض کا علاج کر سکتے ہیں اور یہ وہ پیاری دعا ہے یہ وہ پیاری چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ نسخہ ہے کہ جس کو میں نے اپنی بہت محنت اور کوشش سے اللہ کے کرم اور فضل سے یہ چیز میں نے اپنے استادوں سے حاصل کی اور آج مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی شخص جو ہے وہ میری بات کو سنے اس پہ عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے تو اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی علاج رکھ لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے بس یہی ایک کوشش ہے کہ میں خدمت خلق کے طور پر آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں جتنی میری ویڈیوز بنی ہیں جتنے میں نے آج تک آپ تک یہ پیغامات پہنچائے ہیں یہ میرے تجربات اور مشاہدات میں یہ سب چیزیں شامل ہیں میں نے کبھی بھی میں نے کم ذرفی سے کام نہیں لیا جو بھی کسی کو بتایا اپنے تجربے سے اور اپنے کلینک میں وہی دواء استعمال کر رہا ہوں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہمارے کان میں درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہمارے دانت میں درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہمارے بازو میں درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہمارے یہ پسلیوں کا جو مقام ہے یہاں پر درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہمارے کولے میں درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہماری کمر میں درد ہو اور وہ بھی دائیں طرف ہو ہمارے گٹنے میں درد ہو اور وہ بھی دائیں گٹنا ہو ہمارے ٹکھنے میں درد ہو اور وہ بھی دائیں ٹکنا ہو تو پھر یہ دواب بنا کر آپ استعمال کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو پانچ منٹ آپ گھڑی کا ٹائم دیکھ کر یہ دواب استعمال کریں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو پانچ منٹ سے بھی پہلے آپ کو شفاہ تا کرے گا تو یہ درد یہ جو مقام ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پانچ منٹ میں ہمیں جو ریلیف ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کونسی ایسی دوا ہے نہ تو یہ سٹی رائیڈ ہے اور نہ ہی یہ الوپیتھی دوا ہے نہ یہ ہومیوپیتھی دوا ہے یہ کونسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو ہمارے جسم میں جاتے سار ہی شفاہ کا باعث بن جاتی ہیں تو بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جب ایسیڈی کا زافہ ہو جاتا ہے جب سردی شامل ہو جاتی ہے تضابیت کے ساتھ تو پھر درد کھچاؤ کے ساتھ ہمیں جسم میں ظاہر ہوتی ہے ہمارے جسم میں درد کھچاؤ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے ہمارے جسم میں کسی مقام پر ہوا رک جائے تو اس کے دباؤ سے ہمارے جسم میں جو ہے وہ درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہم نے انہی چیزوں پر غور کرنا ہے اللہ رب العزت کو میرے نبی کو دو علم بہت زیادہ پسند ہے ایک علم العبدان ہے جو بدن کا علم ہے اور ایک علم العدیان ہے جو دین کا علم ہے تو بدن کا علم جاننا اور دین کا علم جاننے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز کا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے تو یہ وہ علم ہے کہ جو میں آپ تک ڈلیور کر رہا ہوں یہ وہ علم ہے نسخہ بتا دینا کوئی کمال نہیں ہے ہر کوئی یوٹیو پر بیٹھا ہے اور نسخے دھڑا دھڑ دے رہا ہے کوئی ادھر سے آیا کوئی یہ نسخہ کھاؤ لیکن علم کو سمجھنا علم کو سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم کسی ایسے مقام پر بھی ہو سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے اگر اللہ نے ہمیں علم سے نوازہ ہے تو ہم فرور سے علاج کر سکتے ہیں ہم غزہ سے علاج کر سکتے ہیں ہم دوا سے علاج کر سکتے ہیں ہم ماحول سے دوا علاج کر سکتے ہیں گرم پانی سے علاج کر سکتے ہیں خوشبو سے علاج کر سکتے ہیں ہمارے پاس بے شمار ذرائے ہیں علاج کرنے کے لیکن ہمارے پاس علم ہونا چاہیے حضرت سخید سلطان باہر رحمت اللہ تعالیٰ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ علم و باج کریں فقیری تے کافر مریں دیوانا ہو کہ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے اگر علم نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی اس لیے میں نسخہ جات سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے بھائی تک بہن تک علم ڈیلیور ہو جائے تاکہ اس کو پتا جال جائے کہ میرے گھر میں جو کچھن ہے یہ کچھن نہیں ہے بلکہ یہ ایک میرا مطب ہے یہ میڈیکل سٹور ہے ہم یہی سے اپنا علاج کر سکتے ہیں تو یہ ہم جو علاج کرنا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر تیزابیت خشکی اور ریا جو ہے یہ یہاں پر رک جاتے ہیں یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ان کو نکالنے کے لیے ہمیں حرارت کی ضرورت ہے تو ہم حرارت سے جب اس کا علاج کرتے ہیں تو ذرا سی ہوا کو گرمائش دی جائے تو ہوا اسی وقت ویپوریٹ ہو جاتی ہے اسی وقت اڑ جاتی ہے اور سردی کو جب حرارت ملتی ہے تو سردی اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے جسم کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے اس لیے ہم یہ علاج جو کریں گے یہ علاج بلزد ہوگا اور علاج بلزد ہی جو ہے وہی حقیقی علاج ہوتا ہے تو آپ کو میں آئیے اب میں آپ کو غذا بھی بتاتا ہوں اگر اس حصے میں کسی مقام پر بھی آپ کو درد محسوس ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو آپ چھوٹے گوشت کی یخنی استعمال کریں یا پھر چھوٹے گوشت کے شوربہ آپ اس کا شوربہ بنائیں اور وہ استعمال کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک پوائنٹ داس منٹ میں آپ ریلیکس محسوس کریں گے اپنے آپ کو اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو آپ دیسی انڈے استعمال کر لیں اس میں سبز میرچ ڈالیں اس میں آپ تھوڑا سا لیسن ڈال لیں اور اس کا آملیٹ بنا کر آپ وہ استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ تا کر دے گا اگر یہ بھی گنجائش نہیں ہے یا میسر نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کریں آپ پدینے کی ایک گٹھی لے لیں پدینے کی ایک گٹھی لے کر اس میں دس بارہ لیسن کی کاشے ڈال لیں اور دو سبز میرچیں آپ اس میں ڈال کر تھوڑا سا درگنا بھی ڈالیں یہ تینوں چیزیں کافی ہیں آپ ان کو اچھی طرح باریک کر لیں خوب آپ اس کو باریک کر کے تو یہ آپ اس سے جو ہے آپ کھانا کھا لیں تو آپ کو فوراں ریلیف مل جے گا کیونکہ یہ ایک علاج ہے آپ نے علاج کے طور پر یہ کام کرنا ہے اور پھر آئیے میں اب آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کہ پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو شفاہ تا کرے گا یہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا تجربہ شدہ میرا معمول مطب ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے اجوائن دیسی یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام رائی آپ نے لینی ہے پچاس گرام سنا مکی آپ نے لینی ہے پچاس گرام اور سنا مکی کو صاف کر لینا ہے اس میں سے تنکے نکال دینے ہیں صرف پتے لینے ہیں اور پھر آپ نے تیز پات لینا ہے جس کو تیز پتہ بولتے ہیں وہ لینا ہے سو گرام ان تمام چاروں دوائیوں کو چاروں پانچوں دوائیوں کو آپ اتنا باریک کریں اتنا باریک کریں کہ یہ بالکل پورڈر کی مانند ہو جائے یہ جو چاروں دوائیاں ہیں یہ بالکل پورڈر کی مانند ہو جائیں اس کو آپ اپنے گھر میں سنبھال کے رکھ لیں پھر آپ جس کو بھی تکلیف ہے آدھی چمچی آدھی ٹی سپون جو آدھا ٹی سپون ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے گرم پانی سے آپ استعمال کریں یا پھر پدینے کا کعوہ بنائیں صرف پدینے کا کعوہ آپ نے بنانا ہے اور وہ اس طرح بنانا ہے ایک چٹکی صرف ایک چٹکی آپ نے پدینہ لینا ہے ایک کا پانی اُبالنا ہے اس اُبلتے ہوئے پانی میں ایک چٹکی پدینے کی ڈال کر خوشک پدینے کی وہ ڈال کر برتن کو ڈھام دینا ہے چولے کو بند کر دینا ہے اور آپ نے دس منٹ کے بعد اس کعوے کو چھان لینا ہے اس کو پھر آپ نے اس میں شہد کا زافہ کر لیں دو چمچ آپ اس میں شہد ڈال لیں میٹھا کر لیں اگر کسی کو شگر ہے تو وہ نہ ڈالے ویسے تو شہد سے شگر نہیں ہوتی تو اگر کسی کا ذائقہ ایسا ہے کہ وہ میٹھا کم استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ سادھا بھی استعمال کرتا ہے اس کعوے کے ساتھ آپ نے یہ دواء جو ہے صبح دوپیر شام کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ دواء ہے جو صرف اور صرف پانچ منٹ کے اندر شفا دیتی ہے یہ تجربہ شدہ ہے میرے پاس ایسے مریض آئے جو روتے ہوئے آئے اور اللہ تعالی نے ان کو شفا دی اور وہ ہستے ہوئے گئے تو آپ بنائیں اپنے گھر میں رکھیں خود کھائیں اپنے بچوں کو دیں اپنے گھر والوں کا علاج کریں لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف اور صرف دائیں جسم کے حصے کا علاج ہے دائیں بازو اور پورا یہاں سے لے کر آپ پورے سینٹر سے اس طرف تک جو تکالیف ہیں یہ وہاں پر کام کرے گا بائیں طرف آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر بائیں بازو میں درد ہے بائیں سر میں درد ہے بائیں کان میں درد ہے بائیں دانت میں درد ہے تو یہ دوا استعمال نہیں کرنی وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بائیں طرف کی دوا کیا ہے آپ اس کا انتظار کیجئے گا آپ کو یہ میری دوا اچھی لگی ہو میری گفتگو اچھی لگی ہو تو میرے لئے دعا کر دیجئے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکان کو ضرور پوش کریں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی